اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کر آیا ہوں وہ ہے بریکڈان وولٹیج لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب ڈائیوڈ کو ریورس بائس کیا جاتا ہے یا فارورڈ بائس کیا جاتا ہے تو اس وقت کیا کہ گرنڈیشن ہوتی ہے اور کیسے کرنڈ فلو کرتا ہے تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ہم ڈائیوڈ کو ریورس بائس کرتے ہیں سپوس کریں کہ یہ ہمارے پاس ڈائیوڈ ہے ڈائیوڈ کا یہ والا ایک جو ہے وہ پی ریجن یہ والا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ایک ان ریجن ہے ان ریجن میں ہمیں پتا ہے ہمارے پاس الیکٹرون اکسیسیو مونٹ میں ہوتے ہیں اور ایدھر ہول اکسیسیو مونٹ میں ہوتے ہیں یہ والا ہمارے پاس پی ان جنکشن ہے تو ہم نے یہ والی بات کی تھی کہ اگرچہ اس میں جو ہے وہ ہول اکسیسیو مونٹ میں ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں الیکٹرون نہیں یہ الیکٹرون ہیں لیکن وہ بہت کم مقدار میں الیکٹرون بھی موجود ہیں اور اس میں الیکٹرون اکسیسیو ماؤنٹ میں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہول نہیں ہے یہاں پہ ہول بھی موجود ہیں لیکن وہ بہت کم اماؤنٹ میں ہے تو ریورس بائز کا کیس اگر ہم سٹیڈی کرنا چاہیں تو ریورس بائز کا دیکھیں وہ والی کنڈیشن ہم نے کہا تھا کہ یہ والا اگر ہمارے پاس کیتھوڑ ہو تو یہ والا انوڈ ہوگا تو اس کی بائسنگ اس طرح اگر ہم کریں بیٹری کا جو ہے وہ ایک سرا یعنی بیٹری کا جو ہے وہ ایک یہ نیگٹیف سرا بیٹری کا ہو اور یہ والا پوزیٹیو ہو پوزیٹیو انڈ نیگٹیو اب اگر نیگٹیو انوڑ کے ساتھ کنیکٹ ہو اور پوزیٹیو کیثورڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو تو جو بائسنگ ہمارے پاس پروڈیوز ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ریورس بائس یعنی اس کو ہم کہتے ہیں ریورس بائس کی کنڈیشن ہے یہ اسے ہم ریورس بائس کہتے ہیں اسے ہم ریورس بائس کہتے ہیں اسی طرح اگر دیکھیں اب ہوگا کیا یہ نیگٹیو ہیں تو ادھر جو لیکٹرون ہے موجود ہیں لیکن وہ بہت کم اقدار میں ریر اماؤنڈ میں ہے ان کو یہ ریپیل کرے گا تو یہ اس طرف موف کرنا شروع کر دیں گے جب یہ اس طرف آئیں گے تو یہ بیٹری کے پوزیٹیو سرے سے ٹریکٹ ہوں گے اور یہ موف کرنا شروع کر دیں گے اور جو ہمارے پاس کرنٹ پروڈیوس ہوگا وہ ہوگا ریورس کرنٹ جو ہمارے پاس کرنٹ پروڈیوس ہوگا وہ ہوگا جی ریورس کرنٹ اس طرح اگر دیکھیں ہم ہمارے پاس جب ریورس کرنٹ پروڈیوس ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کی اگر ہم وولٹیج کو انکریز کرتے جائیں یعنی کہ یہ ہمارے پاس بیٹری کی پاور جونسی ہے وولٹیج اس کو اگر ہم انکریز کریں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کرنٹ کی ویلیو جو ہوگی وہ بھی انکریز کرنا شروع کر دے گی جب کرنٹ کی ویلیو انکریز کرے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تیمپریچر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ڈائیوڈ کا انکریز کرتا جائے گا تو ہمارے پاس ایک لیمٹ آتی ہے کہ وولٹیج کو اگر ہم بڑھاتے جائیں یعنی وولٹیج کو بڑھاتے جائیں تو ایک لیمٹ آئے گی جس پر جو ہے وہ کرنٹ اتنا زیادہ انکریز کر جائے گا کہ اس کا تیمپریچر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہو جائے تیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جائے تو یہ جو پی ان جنگشن ہمارے پاس بنا ہوا ہے یہ بریک کر جائے گا جب یہ بریک کر جائے گا تو اس وقت جو ہمارے پاس وولٹیج ہوگا اسے ہم بریک ڈون وولٹیج کہتے ہیں یعنی بریک ڈون وولٹیج پھر وہ والا وولٹیج ہے جو اتنا جو ہے وہ بیٹری کی بیٹری کا وولٹیج اتنا انکریز کرتے ہیں کہ کرنٹ انکریز کرتا جائے اور ٹمپریچر بھی انکریز کرتا جائے اور ٹمپریچر اتنا انکریز کر جائے کہ جو ڈائیوڈ ہمارے پاس ہے وہ بریک کر جائے تو اس وقت جو وولٹیج ہوگا اسے ہم بریک ڈون وولٹیج کہتے ہیں تو یہی تھا اس کا سیمپل ایک کنسیپٹ ہی تھا بھی جو ہے وہ اس کا ڈائیوڈ کا اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ